بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹونسلز کا علاج السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ٹونسلز کی علامات، وجوہات اور ہوم ریمیڈیز آپ سے شیئر کریں گے ہوم ریمیڈیز کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ٹونسلز کی بیماری سے نجات کی دعا بھی بتائیں گے جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو اس مرض سے ضرور شفائے کاملہ عطا ہوگی تو ناظرین ٹونسلز کی علامات یہ ہیں جن افراد کو ٹونسلز کی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کے باعث گلے میں سویلنگ ہو جاتی ہے جس وجہ سے سانسوں سے سمیل آنے شروع ہو جاتی ہے گلے اور سر میں درد رہتا ہے گردن کی دونوں سائٹس پر لاسی کا حدود بڑھ جاتے ہیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے آواز پیٹھ جاتی ہے جسم میں درد رہتا ہے تھوک کو نگلنے میں بہت تکلیف اور دشواری پیدا ہوتی ہے سستی اور بچینے کسی کیفیت ہو جاتی ہے گردن پر ہاتھ لگانے سے درد اٹھتا ہے کر بخار ہو جاتا ہے بریز کے لیے کھانا کھانا بھی بے حد دشوار ہو جاتا ہے تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹونسلز پڑھنے کی اہم وجوہات میں آلو چینی زیادہ تھنڈی اور دش اشیاء میدے اور چاول کا زیادہ استعمال ہے اس کے علاوہ گرمی کا بخار خون کی زیادتی گرم موسم کا اچانک سرد ہو جانا ماحولیاتی آلودھ کی اور غیر خالص دودھ پینے کے باعث بھی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو ناظرین اس بیماری سے نجات کیلئے ہوم ریمیڈیز یہ ہیں نمبر ایک ایک چھٹکی پھٹکڑی اور ایک چھٹکی نمک کو گرم پانی میں حل کر کے اس سے گرارے کریں نمبر دو ایک کلاس پانی میں ایک چمچ اجوائن ڈال کر گوائل کر لیں اور تھوڑا سا تھنڈا یعنی نیم گرم ہونے دیں اور پھر اس پانی سے گرارے کریں نمبر تین تلسی کی ایک کمپل کو پیس لیں اور پھر شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے کلا کھل جاتا ہے نمبر چار تھوڑی سی دارچینی کو پیس کر شہد میں مکس کر لیں اور پھر انگلی سے ٹونسلس پر لگائیں نمبر پانچ چند سنگھاڑے لے کر انہیں پانی میں کچھ دیر گوائل کریں اور نیم گرم ہونے پر اس پانی سے گرارے کریں نمبر چھے ٹونسلس کے باعث ہونے والی سوجن تو فوری دور کرنے کے لیے لیک چمچ ادرک کا فریش رس نکالیں اور اس میں تھوڑی سی پسی کالی مرچ اور دو چمچ پسی ہوئی حلدی ملا کر اسے آگ پر گرم کریں اور پھر اس میں شہد مکس کر کے پی لیں انشاءاللہ دو بار کے عمل سے ہی سوجن ختم ہو جائے گی ٹونسلس سے نجات کی دعا ناظرین شفاہ کا سب سے بہترین ذریعہ دعا ہے اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ایسا دعا پروگرام تردید دیا ہے جس میں صرف تین دن شامل ہونے سے آپ لاکھوں افراد کی بے لوز دعائیں پا لیں گے دعا پروگرام میں ایسے مریضوں کو بھی شفاہ کا عملہ نصیب ہوئی جو لا علاج امراض کی آپری سٹیج میں تھے آپ بھی صرف تین دن اس دعا میں شامل ہو انشاءاللہ اس مرض سے نجات کے لیے آپ جو بھی ہوم ریمیڈیز یا عدویات کا استعمال کریں گے وہ کم وقت میں آپ کے لیے زیادہ فائدہ من ثابت ہوں گی دعا پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ جاننے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لکھ پر کلک کریں تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ بوکس میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں شکریہ اللہ حافظ